ربا میں ہے تیری دنیا میرے ربا کیوں مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے رہی کوئی آس نہیں زخم پہلے مٹھے نا آکے اور دیتے ہیں مانو جن کو سہارا وہ ہی چھوڑ دیتے ہیں میری تقدیروں میں لکھے آمالا تُو ہی موڑ دے میرے نصیبوں کی اتری رتا تُو ہی موڑ دے موسیقی 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 ہلو آگے موسیقی موسیقی کیا دعا مانگلی تھی ہم؟ موسیقی ارے پیٹا ایک ماں کیا دعا مانگے گی؟ تم لوگوں کی صحت کامیابی تم لوگوں کی اچھی زندگی اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے تس ایک ماں کے پاس تو یہی دعائیں ہوتی ہیں موسیقی لیکن میں سوچ رہا تھا آج جمعیقہ دندہ تو کسی بچے کے لیے خاص دعا بہت ہی نکمیاتوں کیوں؟ ارے ماں کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں سب کے لیے دعائیں مانگتی ہوں میں لیکن بس ہاتم بھائی ہاتم بھائی کہ آپ بہت مس کرتے ہیں مجھے پتہ آپ ان کے لیے بہت ساری دعائیں کر رہی ہوں گی ایسا نہیں ہے میں تم سب سے بہت پیار کرتی ہوں ہمم تم سب سے کرتی ہوں تو یہ بات تے ہے کہ امی جی ہاتم بھائی سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں جی کہا تو یہ ہی جا رہا ہے تو پھر بھی ہاتم بھائی ہاتم بھائی ہاتم 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 کیا ہوگیا کیوں روہی ہیں آگیا ہوں اپنے تم کبائے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہمی جی اگر آپ کو بتا دے تو اتنا اچھا سپرائز کیسے ملتا کیسے لگ آپ کو سپرائز تم نا تم نے بھی نہیں بتایا مجھے بس 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 بڑی لمبی فلائٹ تھی امریکا سب پاکستان تو گو بہب لگی کیا یہ کیا سوال کر لیا بھئی یہ کیا سوال کر لیا لڑکے نے بھئی آسیم ردا آج کیا دن ہے فریدے فریدے اور فریدے کو ہمارے گھر کیا بنتا ہے بریانی لیکن ایک بات میں بتا دوں بریانی کے ساتھ رائتہ تم تینوں کو نی پسند لیکن میرے بچے کو پسند تھا تو آج میں نے رائتہ بنائیا میری جون موسیقی 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 امیلک ویاہی سکربے یکاید accumulated اوپین پانچس ویاہید السل어로 سکربے اوپین انسرک سربے سکربے میں مجھے یک منٹ کچھ افسران میں دیں گے مجھے پتا ہے کچھا نہیں چلے بار سکربے چھ immune کیسی ہیں آپ آپ کو ایک گوڈ plantation ہیں ہاتم بھائے نادگ solution ہاں ہاں ابھی گروپ میں پچھوز دیکھی میں نے تم لوگ کی میں ہاں سے پتا چل گیا انہوں نے سرپرائز دیا ہمیں ہم سب بہت خوش ہیں ماما بہت ناراض ہو رہی تھی کہ مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا لگن پھر سب ٹھیک ہو گیا بتایا تو مجھے بھی کسی نے کچھ نہیں فہام نے بھی نہیں اوہو میں تو بتا رہیوں آپ کو رداب تمہارے اور فہام کے بتانے میں فرق ہے وہ میرے فیانسے اور تم ہاں آپ کہیں تو بات کرا دوں آپ کی نہیں نہیں میکنہ یہ مطلب نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے وہ بھی بتا دیں گے آپ کو مجھے آپ کو انوائٹ کرنا تھا ہاتھن بھائی کی واپس آنے کی خوشی میں ہم سب زبردستہ بار بی کیوں پلان کر رہے ہیں آپ نے آنا ہے خالہ جان کو بھی ضرور لانا نائلہ بھائی بھائی اور سلمان بھائی کو بھی بتا دینا ہاں ہاں میں امی کو بتا دوں گی لیکن نیتا مجھے لگتا ہے کہ گھر کے بڑی بڑوں کو انوائٹ کرنے تو اچھا ہوتا ہے مطلب ماما ہاں ہاں وہ بھی فون کریں گے آپ کو لیکن میں نے سوچ ہے کہ سپیشلی بتا دوں آپ کو چلو صحیح ہے اپنا خیال نٹنا خدا حافظ جی اللہ حافظ کب سے بل بے جا رہا ہوں سجا دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے آپ لائٹ کٹ گئی صاحب لائٹ بھی کٹ گئی آپ کو میں رات کو کھا تھا کہ چلے جائے گئے کیوں نہیں آپ صاحب سامان تو باندھ لیا تھا اٹھایا نہیں گیا بیس سال کا کھایا نمک یاد آگیا میں نمک حرام نہیں ہوں صاحب خدا کے لئے مجھے جانے کا نہ کہیں صاحب میں رہ لوں گا بغیر تنخواہ کے کیا کر رہے ہیں آپ صاحب میں بھی خوشی سے آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں چار مہینے ہو گئے بابا کو گئے ہوئے میں شرمندہ ہوں کہ میں تنخواہ نہیں دے پا رہا آپ کو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی فیسس نہیں تھی آپ نے کہاں سے دوں چچا میرے پاس کچھ نہیں بچا ہوتھوں کے بعد انسان سب کچھ ہڑپ گیا ہے فیکٹری، بینٹ بیلنس، گاڑیاں سب کچھ کچھ بھی نہیں بچا اور جانتے ہیں چچا سب عزیز، رشتہ دار جو بچپن سے جان چڑکتے تھے مجھ پہ میرے وہ سب دوست جو جو ہر روز مجھ سے ملنے کے لئے ترستے تھے کتی خدمت کی نہ اپنے لوگوں کی چچا جس کے دروازے کو دستک دی کسی نے دروازہ نہیں کھولا کچھ مانگنے نہیں جاتا تھا صرف دوست سمجھ کے گیا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں خدا میرے پاس آپ کو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے میں اپنے آپ کو اپنی ماجی کو پتا نہیں کس مشکل سے سمالوں گا پلیز جلے جائیز جا پلیز یہ دوائیں ختم ہو گئی ہیں جا کے لے آؤ ایک دو دن صبر کر لیں جیسی تنخواہ ملے گی میں لے ہوں گا آپ کے لئے ارے اتنے دن میں کیا سے کوزارہ کروں گی اچھا تم کسی سے ادھار پکڑ لو تمہارے اببا کی پینچن نائے گی تمہیں دے دوں گی ایسے حد ہے اس گھر میں تو کوئی کسی کی ذمہ داریوں ڈھانے کو تیاری نہیں ہے باپ کے مرنے کے بعد نم بیٹے پہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور معاف کیجے کہ سلمان بھائی نہ تو آپ امی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور بہن وہ تو ہے ہی فالتو آپ کے لئے اس کا تو کوئی بالی بار اس ہی نہیں ہے زیادہ لگائی بجائی مت کیا کرو کونسی ذمہ داری میں پوری نہیں کر رہا جیتی تنخواہ ملتی ہے گھر لاکے دے دیتا ہوں ہم آتی تو گھر ہی ہے پر جاتی کس کے ہاتھ میں ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں خبردار اگر تم نے مجھے بیچ میں لانے کی کوشش کی سمجھی تم اور دوسروں کو تو بہت ذمہ داری ہے یاد کرا رہی ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کام کا آج کوئی نہیں کرتی صرف نکتہ چینی آئے آئے کیوں لڑنے بیٹھ گئے ہو تم لوگ ایک آبا کے گھر کا محل دیکھا ہے کسی کی اونچی آواز سنی ہے نہ کسی میں غصہ ہے نہ نفرت ہے سب پیار محبت سے رہتے ہیں اور یہاں ارے بیٹا کیا ضرورت اتنا سب کچھ لانے کی اتنے عرصے بعد آ رہا ہوں اتنا سب کچھ تو بنتا ہے آہا ہمارما زرورت ہی اچھا وہ چیزیں لگے ہیں جو Whew خورا Cory آم ام سواری ردہ وہ 对گا رleş Python سب آج ممممممممممممممممم그 بھی 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 جو اس کی چیزیں لے کر آگے ہیں اگر نہ لے کر آئے ہوتے تو تمہیں واپس امریکہ بھیجتے ہماری پرنسز ناراض نہیں ہونی چاہیے اچھا ہنی واپس بھیجتے یہ صرف آپ کی پرنسز ہے میری بھی دل دل اس کے لیے نہیں لے کر آم اپنچے کیا بات کرتے ہیں میں بھول جاؤں گا اس کا سماحہ اجیاد توں ہر بات پہ اتنا خوشہ کیوں کرتا بھائی نہیں میری زیادہ ہے اچھا بس بس میں آپ دونوں کی دادلی آپ ٹھیک ہے آپ دونوں کی لادلیے مجھے تو زہر لگتی ہے بالکل ہم بری بات کیا ہو گیا میں اگنور ہوتا ہو اس کی وجہ سے کوئی اگنور نہیں ہوتا یہ لے بھائی کے ہاتھ سے کھا شاہ باش اچھا امی جی میں سوچ رہا تھا کہ آتم کے آنے کی خوشی میں ایک چھوٹی سو گیادرنگ نا رکھیں اے آپ کو اب جا کے آدھار ہے میں تو شمیلہ ان کی پوری فیملی کو انوائٹ کر چکیوں کیا کب کب کیا جب آپ لوگ لون میں بہتھے چاہی پیرے تھے تو میں ہونی سفان پر بات کر رہی تھی اچھا ہونے بھی بلا ہوگی اے بیٹا آپ پہلے بڑوں سے ڈسکرس تو کر لیتے اے امی کچھ نہیں ہوتا پاٹھی دو ویسی بھی ہونا ہے میں بھی سب باتا ہوں کہ میں روشنہ گو بلاؤں گے اور اپنی بہت ساری دوستوں کو اچھا امی جی چھوڑے اگر تم نے انوائٹ کرے لیا ہے تو کوئی بات ہے تم نے اجازتا ہے یہ حقی بات ہیں لیکن تمہرے پاس ہوتے ہیں تینکیو کیوں مطلب مطلب کہ میری بھی دوچار دوستی صحیح لیکن اس میں بلاوں گا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کہا مطلب بھی نہیں کہا مجھے اگنور کرتے ہیں مجھے آئی پارٹی مجھے آئی پارٹی باشک ملکہ بیچوں کو جا میری امی پاس اللہ مطلبہ بیشتر حکتے ہونے نکے کیا میرا خیالی کہ ہمارا کوئی Spiderman نہیں ہے یہ بیسکلی چھوڑ چل رہنے دے کیا مطلب میرا دوست ہے کہ کچھ بھی کر لو اس گھر میں میں ہی سب کی لادلی ہوں تم ہی لادلی ہو بھائی تم ہی لادلی ہوں بس خاموش یہ چوکلٹس ہے نا یہ میری ہیں کیونکہ ان کے گھر میں شمیلہ جیسی ننجو نہیں ہے کیا مطلب ہے آپ کا تم جتنی مو پھٹ بدتمیز اور فتنہ پرور ہونا یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا چچی جان کو بھڑکانے میں اور اس گھر کا محول خراب کرنے میں صرف تمہارا ہاتھ ہے بس کر دو بس کر دو تم لوگ کی بک بک سنکر میرا سردل سے پھٹا جا رہا ہے نائلہ کیوں اس کے مو لگ رہی ہو اس کو کسی کی عزت کا خیال ہے جی جی مجھے ہی تو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے آپ کو تو بہت ہے کرتے ہیں آپ تی بہن کے تیز دو جی تیز کے کرتے ہیں تم عزت لینے کے قابل تو بنو ریدا کی طرف دیکھو کیسے سب کی آنکھوں کا تارہ بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ سب کی عزت کرتی ہے اس لئے سب اس سے پیار کرتے ہیں اس کے بھائیوں کی طرف بھی دیکھ لیں کی وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کیسے اس کے لارڈ اٹھاتے ہوئے رہے کام سمان بھی مجھے ریدا سے کمبیر کرنے کی کوشش مت کیا کریں ارے ہاں بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا کیونکہ تم اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ اس گھر میں ہوتی نا تو کم سے کم ہمارے گھر میں سکون بہت ہوتا کیا مطلب ہے آپ کا کس گھر میں جتے بھی جھگڑے ہوتے ہوں سب کی وجہ میں ہوں ریدا کو بھی آپ جیسی بھابی ملی ہوتی نا تو اس کے گھر کا بھی یہی محول ہوتا ارے ہاں ہاں آپ تم جیسی بھابی ملنے جا رہی ہے نا ہم بھی دیکھ لیں گے تو خدا ہی رحم کرے ان کے گھر پہ جاؤ 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 بس کر دو جھو روکا گولام ہمی بس تمہاری بک بک ختم ہوتی ہے نا اس کی بک بک ختم ہوتی ہے اس کا جو جی میں آتا ہے بولے چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ملے گے تمہیں یہاں سے اکلا یہاں سے نایٹ کٹ گئی ساں اور گارڈ کو کہنا کہ اچھ کو داغل نہ ہو رہا دے ہندار داغل نہ ہو رہا دے ہندار ہی ہم su اور روکا کجھا چلے ہیں شریفوں کا گر ہے یہ ڈی 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 یہ گھر تمہارے باپ نے بیس کروڑ اوپے لے کر یہ گھر بھی گر بھی رکھا بس وہی حساب چکتہ کرنے آیا تمہیں ابھی یہ گھر خالی کرنا ہو چھوٹ بول رہے ہو تو دھوکے بازو تپ سر یہ اس نے دھوکے سے جھوٹ سے میرے بابا سے سائن کر رہا کے ہماری ساری فیکٹری پہ قبضہ کیا سارا بینک بیلنس لے گیا آئی اور اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ گھر بھی تمہارا ہے کیا سبوت ہے تمہارے پاس دکھاؤ مجھے سبوت ہے یہ بھی تو یہ آئے ہوں بھائی ان کو سبوت دکھاؤ جو ان کے باپ نے مجھ سے پیسے لے کر اس گھر کو گریبی رکھتا وارنٹ دکھاؤ کیوں کر رہے ہو کہ میں یہ سب کچھ ہے کیا قصور کیا ہے میرا کیا پہ گاڑا تھا تمہارا میرے باباں جو یہ سب کچھ کر رہے ہو کچھ بگاڑا یا نہیں ہر بندے کو اپنا سوار نہیں کہا اور میں اپنا سوار ہوں چھوٹے دھوکے باز انسان تو عطور ہی ہمارا بزدس ہتھیا لیا تھونے کہ هنپکو ہماری تکو inviting ہماری تکو ہماری تکو خاصوا ہے خواہúsica خواہ workshop خواہ خواہ ہاں رشنا ہاتم بھائی آگئے ہیں اور اتنے سارے گفٹس لے کر آئے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں اپنے مت بتاؤ یہ بتاؤ کہ میرے لئے کیا لے کر آئے ہیں ارے یار بیک بھر کے گفٹس لائیں تمہیں جو پسندہ ہے تم لے لینا دیکھ لو جو بھی اچھا لگے کا لے لوں گی میں بعد میں رونا مت تم چیزیں تم سے بڑھ کے تھوڑی نہ ہے تم تو میری بیس پرینڈ ہو میری جان ہو سب کچھ لے لینا واہ بھائی کیا بات ہے آپ کی آپ تو بڑی ہاتم تائی بنی ہوئی ہیں ہاں تو ہاتم تائی نہ سے ہاتم بھائی کی بہن تو ہوں نہ میں تاکیر بھائی ہے ردا اچھا چلے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا گفت ہے کیا مطلب امین اگر دیکھا جائے میں آپ کی بیس پرینڈ کا بڑا بھائی ہوں اور اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے کیوں کیا ہوا سوچ میں پڑھ گئی آپ وہ اچھلی سارے گفتس میری فرینڈز کے لیے ہیں فیملی کے لیے نہیں ہیں تو آپ کو میں چوکلیٹس دے سکتی ہوں چلے بھائی شکرے کیا بات ہے آپ کی بات ہے مجھے تو لگا کہ شاید میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا نہیں اسی بات نہیں ہے رشنا مجھے بہت عزیز ہے اس کے خروالے بہت عزیز ہیں اہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی بہت عزیز ہوں اور رشنا کی طرح آپ مجھے بہت پسند کرتی ہوں گی ہے نا کیا ہوگے بھائی ایسی بات کریں برا مان جائے گی وہ کیا برا مانے گی میں نے ایسی کونسی بات کر دی مزاگ کر رہا ہوں میں تو ایک منٹ ہاں ہاں شاید مجھے رشنا کے بھائی سے بات نہیں کرنے جاؤ گا ہلو کیا ہوا کار دیا اس نے فون آپ خوش ہیں آپ نہیں خوش تو نہیں ہاں لیکن میں کل خوش ہوں گا جب میں تمہارے ساتھ پارٹی مجھے کیوں بھائی کس خوشی میں کیا مطلب میں کس خوشی میں جاؤں گا اگر میں نہیں جاؤں گا تم لوگ نہیں جاؤ گا بس میں جا رہا ہوں پارٹی پر یہ کیا بات ہے نہیں میں آپ کو بلکل بھی نہیں لے کے جاؤں گی یہ سوچے گا بھی مت کیا کما کے لائے آج دے مجھے دلجان تجھے پتہ نہیں میں بچے کو سولا رہی ہوں بچے کو بعد میں سولانا پہلے مجھے آج کی حساب دے دے دلجان تجھے تو اسی بولتا رہے گا ہر وقت کہاں سے لاؤں کما کے تمہیں پتہ ہے سہیدہ میرا ایک ڈرین ہے میں اپنے زیشان کے لیے بزنس امپائر بنانا چاہتا ہوں میں بزنس ورڈ میں زیشان کا نام ٹاپ پر دیتنا چاہتا ہوں اسے بزنس آئیکن بنانا چاہتا ہوں انسان میں آپ کو یہ خواب کودا کروں گا ہاں تو میرا بیٹا ہے اتنا ہارڈ برکن اتنا انٹیلیجنٹ اتنا ہوں مہا جی وہ وکاس کر رہا ہے کہ آدھے گھنٹے تک آ جائے گا ہائی وی پر رہتا ہے نا شاید اس لئے زیادہ وقت لگ رہا ہے آ گئی آپ کو میری یاد آپ بھولتی کب ہے مجھے اب جا کے فان کیا ہے آپ نے سارا دن انتظار کر رہی تھی میں آپ کی کال کا آئی نو آئی نو یار لیکن کیا کرتا پورا دن اتنا بزی گزرا پہلے فیکٹری جلا گیا اس کے بات ہاتھیں آگیا اور پھر دوبارہ فیکٹری جانا پڑا اس لئے کال نہیں کر پایا اچھا یعنی کہ میں آپ کی پرائیورٹیز میں سے تھرڈ نمبر پر ہوں پہلے آپ کی فیملی پھر آپ کی فیکٹری اور پھر جا کے میں اے نے اسی کوئی بات نہیں ہے تم تم میری فیملی ہو ہم تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ کس کے بعد میرا نمبر ہے زیادہ مشکل سوال کر لیا ہے لیکن ٹاپ سوالٹ پہ میں بہت کلیر ہوں سب سے پہلے تو آتی ہے میری جان ردا اور میں تم یا تمہاری اپنی ایک جگہ ہے جیسے جیسے ردا کی اپنی جگہ ہے اس کی جگہ تم نہیں لے سکتی ہو تمہاری جگہ وہ نہیں لے سکتی فہام میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے کہ صرف میں ہوں آپ کی زندگی میں سب سے پہلے دو کوئی یار مجھ سے یہ منافقت نہیں ہو سکتی نہ ہی میں جھوٹ بول سکتا ہوں اچھا چاہے سچ بولنے سے کسی کا دل ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے میں کسی کا دل نہیں ٹوٹنے دوں گا کسی کا بھی نہیں پر میرا دل تو توڑ دیا آپ نے مجھے 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 جاتا ہوں اس شکمنٹ کے لیے میں نے اپنا سب کچھ دور پر لگا دیا ہے کیا مطلب اپنا گھر ساری پرپورٹی بینک بیننس بہت بڑا اور چیلنجنگ آرڈر تھا اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم پر مکمل ہو گیا لیکن ریمان یہ تو بہت بڑا رسک نہیں تھا جو بیزنس میں رسک نہیں لیتا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا پس تم تو آ کرو سب کچھ خیریت سے ہو جائے مجھے مجھے کھانا مجھے 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 hogy 이는 کہ خواب لگ گئی فکر میں خواب لگ گئی بات سنیں رحمان بات تو سنیں زیشان زیشان ریدہ 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 دنگ آگی میں ریدہ کے نام سے ہر دل میں ہر تماغ میں ہر جگہ پاسن لوگ کو ریدہ ہی نظر آتی ہے کیونکہ تم اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ اس گھر میں ہوتی نا تو کم سے کم ہمارے گھر میں سکون بہت ہوتا ارے ہاں ہاں اب تم جیسی بھابی ملنے جا رہی ہے نا ہم بھی دیکھ لیں گے اللہ ہی اس گھر پہ رحم کرے اب خدا کرے کہ ریدہ کے بھی ہلا دیسے ہو پھر میں پوچھوں گی کہ ریدہ کیسی ہے کیسی نہیں سارے اسی کی قصیدے پڑے جاتے ہیں بھائی نے کبھی بہن سمجھ گے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور بھاوی کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی ہمی نے بھی کبھی میرا ساتھ نہیں دیا شیطہ تیری دنیا میرے ربا کیوں مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے رہی کوئی آس نہیں زخو پہلے مٹھے نکھ آکے اور دیتے ہیں مانو جن کو سہارا وہ ہی چھوڑ دیتے ہیں میری تقدیروں میں لکھے آمالا تُوہے اور دیتے ہیں سیشان کہاں ہوں تم لوگ رہمان میرا فون نہیں اٹھا رہے بابا کا ایکسیلنٹ ہو گیا ہے وہ نہیں رہے بابا کا ایکسیلنٹ ہوگی مانجی میں پانی لے گی آتا ہوں پانی لے گی آتا ہوں مانجی میں پانی لے گی آتا ہوں تو ہی مانجی میں پانی لے گی آتا ہوں میری تقدیروں میں لکھے آمالا تو ہی مانجی میں پانی لے گی آتا ہوں ماں جی مجھے دو منٹ بعد مانٹی ماں جی ماں جی اسلام علیکم ممی مجھے آپ کے لئے دلیا منا دو وہی کھا دوں گی جی امی میں ایشے کی طرف جاری ہوں اتنی صبح صبح ہاں وہ ضروری کام ہے بس آ جاؤں گی ناشتہ کرتی جاؤ نائلا میٹا اس کی لئے بھی ناشتہ بنا دو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے میڈیے ناشتہ بنانے کی مجھے جو کھانا ہوگا میں خود بنا لوں گی اس لڑکی وہ کون سمجھا ہے چچی جان آپ نے ہی اسے سر چڑھایا بھائی اب تم بھی یہی کہو گی کہ میں نے ہی سب کو ڈیل دی لیا سارا کسور میرا ہی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں تو ذرا اس کو کوئی ڈر کوئی خوف ہے اسے کسی کا نہیں ہے جب لڑکیاں منمانی کرنے لگتی ہیں نا تو کسور بار ماں کو ہی ٹھہرائے جاتا ہے ابھی بھی وقت ہے سمجھائیں اسے ایسا نہ ہو کہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائیں اور پھر آپ کو پشتانا پڑیں ہاں ایسا اس پر تو آپ اس بڑے اچھے بنائے ہیں ایسا نہیں باغ سر میں نے آج شام کو پارٹی پر جانے وہ میری کھالا جانے نا ان کی طرف میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں سب سے تیاری لگوں تو تم مجھے تیار کر دینا ہاں تیار کر دوں گی پارٹی میک اپ اور ہیر سیلنگ کروا ہوگی نا ہاں ہاں وہی تیارا سا میک اپ اور ہیر سیل میرا چلو سیئر پیسے کتنے لوگی یار باکیوں سے تمہیں اچھے ہزار لیتی ہوں تم سے صرف سامان کے پیسے لوگی دو ہزار دے دینا دو ہزار چل سیئے یہ بھی ٹھیک ہے تمہیں کام کرنا ہزار مجھ سے بھی لے لینا ہزار پہلی تاریخوں لے لینا جب ابو کی پنشن آئے گی پکا ٹھیک ہے لیکن پہلی تاریخوں دے دینا ہاں ہاں میں دے دوں گی لیکن یہ بات پیسوں مالی نا صرف تمہارے اور میرے بیش میں رہے کسی کو مت بتانا ٹھیک ہے اس بات کی فکر مت کرو کسی کو نہیں پتا چلے گی یہ بات تمہیں شام میں جانا ہے نا ہاں تو میرے پاس پانچ بچے آ جانا صحیح ہے میں دے پاس پانچ بچے آ جاؤں گی پیارا ساں میک اپ کرنا ہے کہ سب سے اچھی سف میں لگوں ہاں ہاں ضرور چلو میں چلتی ہوں بھی صحیح ہے ٹھیک ہے اماں بھی انتظار کری ہوں گی چلو جائے پانچ بچے آ جانا پھر اماں اماں ارے ریدا دیکھو تو بٹا آواز نہیں آ رہی تکھائیں ارے ارے والیم تو بلکل کم ہے کیسے آواز آئے گی ماں آپ بھی نا یہ لیجئے وہ ریانا کو فون کر رہی تھی فون نہیں اٹھا رہی اسے شام میں آنے کے لیے کہنا تھا دونٹ مری میری شاملہ سے بات ہوگی یہ شام میں آئیں گی وہ لوگ اچھا چلو ٹھیک ہے ماں میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا شام میں کیا پہنوں ہاں تم ایسا کرو بازار جاؤ اور اپنے لیے اچھا سا کوئی برائٹ کلر کا جوڑا لے کر آجا نہیں بھر میں نہیں جاری بازار بازار مجھے نہیں اچھا لگتا اتنے سارے کپڑے ہیں تو میرے پاس کب پہنوں گی وہ بتانی تم کیسی لڑکیوں کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے نیا جوڑا خریدنے کا شاپنگ کرنے کا اور ایک تو موقع بس ماما بلکل آپ بھی تو گئی ہوں میں آپ بھی فضول خرچے نہیں کرتے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تم جیسی بیٹیاں اللہ کا انمول تحفہ ہوتی ہیں تینکیو اچھا چلے اب بتا دیں کیا پہنوں اچھا وہ تمہارے پاس ہے نا ترکوائی سوٹ ہاں مجھے لگتا ہے وہ پہننا چاہیے تو شمیلا بیٹا یہ کپڑے پریس کر دو آپ کے گھر جانا ہے آپ تیچھے ایتی باہو کو کہیں وہ کر دے گی کیوں تمہیں کرتے ویے کیا ہوتا ہے وہ تو بیچاری سارے گھر کے کام کرتی ہے توبہ ہے امی آپ لوگ کو تو موقع ملنا چاہیے مجھے تانے دینے کا سب کو بس مجھ سے ہی گھلیں اچھا ٹھیک ہے میں خود کر لوں کی کپڑے اچھا دیں کر دیتی ہوں میرا بھی کچھ سوچ لے کریں بیٹیوں میں آپ کی مجھ سے تو کوئی نہ محبت کی دو بول بولتا ہے نہ ہی کوئی زمیداری پوری کرتا ہے ایسا مت گو بیٹا جب تک تمہارے بابا زندہ تھے تو تمہارے سارے لاد نقری اٹھاتے تھے بیٹا بھائی کے سر پر ہو اولاد ماں باپ پر تو اپنا حق جدا سکتی ہے بھائی پر نہیں جانتی ہوں بس لہنے پر اللہ خیر کرے اب تو ویسے ہی تمہارے یہاں پر دن تھوڑے ہیں اپنے گھر چلی جاؤ گی تو راج کرو گی راج میں جانتی ہوں آپا تمہیں بہت چاہتی ہے اور فام بھی تمہیں بہت بیار کرتا ہے بس اپنے دیماغ سے نا یہ بدگو مانیے نکال دو اور اپنا دل ساف رکھو اچھا مجھے بتائیں کہ میں نے پارٹی میں کیوں پہلنے کوئی ڈھنکر ڈریس نہیں ہے ارے اتنے سارے کپڑے ہیں کچھ بھی میچنگ کر کے پہن لو تم پہ تو سب ہی اچھے لگتے ہیں اتنی پیاری جو ہے میری بیٹی موسیقی تکر کرو دار بھائی میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے پرچھے دیجئے کا دکٹر کو دکھانا ہے پرچھا سب اگر سر میرے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں لے گی بھائی کون ہے اس کو اٹھو یار اٹھو بھائی جان بھائی جان آپ کے پاس ہوں پندرہ روپے ہوں گے میری ماں بہت بیمار ہے مجھے اس کے پیپ سر بھائی جان بھائی جان تھوڑے سے پیسے بل جائیں بھائی جان تم نے نیا طریقہ نکال لیا ہے کوٹ سے آسوت پینا اور بھیگz ماں نے نکل گئے نہیں بھائی میں بھیگ دیں بھی bitsے پر مل جائیں گے مہار مہارچ اللہ کے نام بھائی اللہ کے نامшие бывает اللہ کے نام پہلے بابا اللہ کے نام پہلے میرا والٹ گر رہ گیا ہے میری ماں کی طبیعت بہت خلاب ہے وہ پرچی نہیں دے رہے ہیں بیسی رو پہ مل جائیں تو جو جھوٹ بولا یاد چل جائے آنسا سر میری ماں بہت بیمار ہے سی ایدارا 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 کیا ہو گیا تیر کو بھائی تیری ماں بیمار ہے جی جیلی جیلی ماں کے نام سے محسوس دینا کیسے کیا بلیتی رہے ہیں موسیقی موسیقی جنیا میرے رب کیوں مجھے ہی راس نہیں دل ٹوٹا کوئی جوڑے رہی کوئی آس نہیں موسیقی